ہیلو ایبریون ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو آج میں چوہا بھگانی کا ایک ایسا گھریلو نشکہ شیئر کرنے والی ہوں جو ہنڈر پرشنٹ کارگر ہے اور یہ بہت ہی بڑیا کام کرتی ہے کئی بار چوہے گھر میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں گھر میں گندگی پھیل آتے ہیں چیزوں کو نقشان پہنچاتے ہیں کپڑے کتر دینا سوز کتر دینا فرنیچر خراب کر دینا تو اس پہ جیسے چوہا کو بھگانا بہت جروری ہے اور اگر چوہا گھر میں زیادہ ہے تو آپ دیکھیں گے گندگی بھی بہت زیادہ کرتی ہے اور بہت ہی بدبو آتے ہیں گھر میں اور کچھن میں اگر گھوم رہا ہے تب تو ڈر رہتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں موہ نہ لگاتے اور اس سے ہم بیمار بھی بڑھ سکتے ہیں انسان کے آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ پیسے بیماریوں پر خرچ ہوتی ہے تو اسے لیے سابدھانی برتنا بہت جروری ہے تو ویسے تو چوہا کو مارنے کے لیے یا بھگانے کے لیے مارکٹ میں انیکوں طرح کی دبائیاں ملتی ہے پر اسے بھی کھلانے کے لیے ہمیں گھر میں کچھ چیزیں بنا کے اس میں کھلانا پڑتا ہے پر اس سے ایک سمسیاں ہوتی ہے کہ چوہا مر کے گھر کے اندر ہی رہ جاتے ہیں پھر ساپ سفائی بھی کرنی پڑتی ہے تو اس سے اچھا ہے ایک ایسا ریمیڈی بنائیں جیسے کہ ہم آسانی سے چوہے کو گھر سے باہر بھگا دے اور مرتے بھی نہیں ہیں تو اس کے لیے ہمیں لے لینا ہے ایک پلاسٹک کی کٹوری یا کچکی ہو کوئی بھی ایسا برتن لے لیجئے گا کیونکہ کچھ چیزیں ایسے رکھتے ہیں جس کی سمیل رہ جاتی ہے برتن میں تو کوئی پورانی برتن لے لیجئے گا اور اس میں رکھنا ہے دو چمچ گہوں کا آٹا آپ گہوں کے آٹے کے جگہ پہ بیسن بھی لے سکتے ہیں یا پھر میدہ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹھیک لگے لے لیجئے اور اس میں رکھنا ہے دو بسکٹ تو میٹھا بسکٹ رکھئے گا کھانے پینے کی چیزوں میں ہی ہم کچھ ایسی چیزیں ڈال کے دیں گے جسے کہ چوہا گھر سے باہر بھاگے گا کیونکہ ایسے تو نہیں آتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں ہم جب رکھتے ہیں کسی بھی چیز کو تو چوہا بھاگے بھاگے آتا ہے اسے کھانے کے لیے تو اب اس میں ایڈ کرنے والی ہوں پیاز تو دو بسکٹ کو اس میں رکھ دی ہوں مکس کر کے اور اب رکھنا ہے پیاز تو ایک میڈیم سائیڈ کا یا پھر چھوٹی سائیڈ کا پیاز لے لیجئے اور اس کا آدھا ٹکڑا کر کے اور اسے ہمیں قدو کرس کر لینا ہے ایسے مکس نہیں کر سکتے ہیں پھر چوہا نہیں کھائے گا تو اسے قدو کرس کر کے اور پھر ہم مکس کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا چوہا کو کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ملتی ہے تب پیاز اگر کیچن میں رکھا ہوا ہے تو پیاز بھی کھا جاتی ہے کیونکہ پیاز کی خوشبو اسے بہت پشند ہے تو اس لئے ہم مکس کریں گے اس میں پیاز کی جو اسمیل ہے وہ شٹرونگ ہوتی ہے تو اسے دور تک اس کے ناک تک جائے گے اور پھر وہ کھانے کے لئے بھاگے بھاگے آئے گے اور اب لاسٹ میں اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ ڈیٹرزن پاوڈر آپ اگر اس ریمیڈی کو زیادہ بناتے ہیں تو آپ زیادہ بھی پاوڈر لے سکتے ہیں اگر ڈیٹرزن پاوڈر نہیں ہے تو آپ کپڑے دھونے والا سابون کو گھس کے اور پھر رکھئے گا دے والا سابون نہیں لیجے گا جو باڈی میں ہم یوز کرتے ہیں سابون اس میں کیمکلز بہت کم ہوتے ہیں لیکن جو کپڑے دھونے والے سابون ہوتے ہیں اس میں بہت سارے کیمکلز ہوتے ہیں جس بجے سے کپڑوں کی گندگی نکالتا ہے میل نکالتا ہے اور اسی لئے ہم اس سابون کو باڈی بیسٹ پاوڈ نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈیٹرزن پاوڈر نہیں ہے آپ سابون کپڑے والا رکھ سکتے ہیں گھس کے تھوڑا سا گھس کے رکھ لیجئے تو ان سب چیزوں کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اور ہم میکس کر لیں گے زیادہ بیٹر کو نہ ہی پتلا بنانا ہے اور نہ ہی بلکل ہارڈ رکھنا ہے تو بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم ایک دو تیار کریں گے جو بسکٹ رکھے ہیں دھیان رکھے گا کہ ایک دو ٹکڑا رہنے دیجئے گا پوری طرح سے اس بسکٹ کو میس نہیں کیجئے گا اگر ٹکڑے رہیں گے تو صحیح رہے گا کیونکہ جو بسکٹ کوئی خوشبو ہوتی ہے وہ زب تک ہارڈ ہے تب ہی تک رہتی ہے جیسے ہی پانی ہم زیادہ رکھیں گے یہ سوفٹ ہو جائے گی تو اس کی جو خوشبو ہے وہ نہیں رہے گی اور پھر چوہا نہیں کھائے گا تو اس لئے پانی بہت کم رکھئے گا اور بسکٹ کے ٹکڑے رہنے دیجئے تو اسے اچھے سے میں مکس کر لیتی ہوں اور مکس کرنی کے بعد چھوٹی چھوٹی گولیاں ہم اس کے بنا لیں گے جتنا چوہا ہے یا پھر گھر کتنا بڑا ہے اس کے حساب سے آپ اس سولوشن کو بنا سکتے ہیں اگر میٹی کا گھر ہے تو آپ اس ریمیڈی کو زیادہ ہی بنایئے گا جس سے آپ آدھی جو آٹے ہیں اس کی لوئیاں بنا کے آپ چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے جگہ جگہ رکھ سکتے ہیں اور آدھی میں ڈیٹرزن پاوڈر ڈال کے اور جو بھی آپ کو سامگری ڈالنی ہے وہ ڈال کے اور پانی مکس کر کے ایک گھول تیار کر لینا ہے اور گھول تیار کرنی کے بعد اس کے بل میں رکھنا ہے تو میں پانچھے ہی رکھوں گے گولیاں اس طرح سے بنا کے اور باقی کو پانی میں مکس کر کے اور اچھے سے گھول تیار کر دوں گے میٹی کے گھر میں چوہا بہت زیادہ تنگ کرتا ہے کئی جگہ بل کر دیتا ہے پھر دن میں چھپے رہتے ہیں اور رات میں نکل کے چیجوں کو نقشان پہنچاتا ہے اور کھانے پینے کی چیجوں میں بھی موہ لگاتا ہے تو ایک ڈر بنا رہتا ہے کہ کہیں ہم پیمار نہ پڑ جائے اگر کچن کاؤنٹر پہ گھوم رہا ہے برطنوں میں گھوم رہا ہے تو واپس سے کام بڑھ جاتے ہیں ہمیں کچن کاؤنٹر کی صفائی کرنی ہوتی ہے برطن کو دھو کے پھر استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس بجے سے چوہا کو گھر سے باہر بھگنا جروری ہے ساتھ میں ان کی جو فیملی ہے وہ بھی بہت جلدی جلدی بڑھ جاتی ہے تو میں اتنا گھولیاں بڑھ لی ہوں اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو ہم اس طرح سے گھول تیار کر لیں گے اور بھی پانی رکھیں گے اور اس میں ڈیٹریجن پاؤڈر تھوڑا زیادہ رکھنا ہے کیونکہ پانی رکھی ہوں تو اس میں تھوڑا سا اور ڈیٹریجن پاؤڈر رکھوں گے اور اب اس کو جہاں پر بھی چوہے کا بیل ہے تھوڑا تھوڑا رکھ دیجئے جیسے ہی آپ بیل میں اس لیکویڈ کو رکھیں گے ویسے ہی آپ دیکھیں گے سارے ہی چوہے گھر سے باہر بھاگیں گے اور اگر اس میں نہیں ہے اس وقت تو پھر دوبارہ لوٹ کے اس بیل میں نہیں آئیں گے یہ بہت ہی بڑیہ شولوشن ہے آپ ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں گے اور یہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائی ہیں اسے گیس سٹوپ کے نیچے اور سلینڈر کے آس پاس جہاں پہ برطن یا ساکھ سبجی رکھتے ہیں تو وہاں پر رکھئے گا لیکن دھیار رکھنا ہے کہ نائٹ کے ٹائم میں ہی کچن جب آپ اچھے سے کلین کر لیں تو اس کے بعد ہی ان سالوشن کو رکھئے گا اور کھانے پینی کی چیزیں کھلے میں آکے چھوٹے ہیں چوہا یا پھر برطنوں کے پیچھے تو اس طرح سے ہر کونے میں آپ کو ایک ایک دو دو گولیاں فیک دینی ہے کیونکہ چوہا زیادہ تر تو ایسے ہی چھوپے رہتے ہیں جہاں پہ ہماری نظر نہیں جاتی ہے ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اس طرح سے بیٹھ کے نیچے ساڑھی جگہ آپ ایک ایک گولیاں رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی